اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ماضی کے خوبرو نوجوان اداکار کے بارے میں جو اپنی جوانی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن جتنا کام بھی کیا یقیناً وہ یادگار ہے پاکستانی فلم انڈسٹری میں بہت کم عرصے میں جو مقام اور شہرت حاصل کی بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری کے نامور اداکار اسماعیل شاہ کی آج ہم اس ویڈیو میں اسماعیل شاہ کی ذاتی وہاں فلمی کیریہ پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرا چینل انفرمیشن ویڈ فواس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور سادیہ کے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے ہیں تاکہ نئی آنے والے تمام ویڈیوز کے مطلق آپ کو جانکاری مل سکیں بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کی جانب آتے ہیں اسماعیل شاہ جن کا پورا نام سید محمد اسماعیل شاہ تھا جو بائیس مئی انیس سو باسد کو بلوچستان کے علاقے پشین کے ایک پشتون سید گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے تھا جہاں ویڈیرہ سسٹم اور سرداروں کا راج ہوتا ہے تو وہاں پر ڈرامے فلموں و ناج گانے کو بہت برا سمجھا جاتا تھا بلکہ آج بھی ایسا ہی ہے آپ نے میٹرک تک تعلیم اپنے علاقے سے حاصل کی وہ پھر انٹرمیڈیٹ کوئٹا سے کیا آپ نے کیریئر کا آغاز انیس سو اسی سے ٹی وی ڈراموں سے کیا اس ٹی وی سیریر کا نام تھا شاہی جو اس وقت کے مشہور اسلامی ہسٹری اور ناول نگار نسیم حجازی نے لکھا تھا مذکورہ ڈراما میں اسماعیل شاہ نے مرکزی کردار ادا کیا اور مذکورہ ڈراما بہت کامیاب رہا اسی ڈرامے کے وجہ سے اسماعیل شاہ کو بہت شہرت ملی پھر اس کے بعد بھی آپ نے ایک سے زائد ٹی وی ڈراموں میں کام کیا اپنے فلمی کیریئر کا آغاز آپ نے پچتو فلموں سے کیا مگر کچھ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے 1986 میں فلم ڈریکٹر ممتاز علی خان کے فلم باغی قیدی بنی جس میں اسماعیل شاہ مرکزی کردار میں نظر آئے اور اس فلم کو اسماعیل شاہ کی ڈیبیو فلم بھی کہا جاتا ہے لیکن مذکورہ فلم باکس آفیس پر زیادہ دیر نہ چل سکی اور اس فلم کو فلاپ قرار دے دیا گیا 1987 میں ایک اردو فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا Love in Nepal جس میں شبنم جی، اظہار کازی اور اسماعیل شاہ تھے لیکن یہ فلم فلاپ رہی اس کے بعد آپ نے پنجابی فلموں میں اپنی قسمت عزمانے کا فیصلہ کیا فلم ڈریکٹر حیدر چودری کی فلم دولاری جس میں لیجنز ادھکار سلطان راہی اور انجمن جی بھی تھی مذکورہ فلم سوپر ہٹ ہو گئی اس فلم کے گانے بھی بہت مشہور ہوئے چونکہ اسماعیل شاہ کی پنجابی فلم سوپر ہٹ ہو گئی تھی تو انہوں نے پنجابی فلموں میں کام کرنے کو ہی ترجیح دی پھر اسی سال 1987 میں حیدر چودری صاحب کی ہی ڈریکشن میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا ناچے ناکن جس میں اسماعیل شاہ اور فلم سٹار نادرہ ایک ساتھ نظر آئے مذکورہ فلم سوپر ہٹ رہی جس میں نادرہ اور اسماعیل شاہ کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا اس فلم کے بعد اسماعیل شاہ کو پنجابی فلموں کا ہیرو سمجھا جانے لگا اس فلم کے بدولت آپ کو ایزر ڈانسر بھی بہت پسند کیا گیا تھا 1988 میں فلم مکھڑا جو فلم ڈریکٹر اقبال کشمیری کے ڈریکشن نے ریلیز ہوئی اور بہت کامیاب ہوئی مذکورہ فلم دی لیجنڈ ندیم بے کی پہلی پنجابی فلم تھی جس میں وہ بطور ہیرو آئے تھے اسماعیل شاہ کی 1998 کے فلم کالے چور بھی ایک سوپر ہٹ فلم تھی پنجابی فلموں میں کامیابی کے بعد اسماعیل شاہ نے لاہور میں ہی رہائش اختیار کر لی تھی آپ نے مجموعی طور پر تقریباً چھے درجن کے قریب فلموں میں کام کیا جن میں زیادہ فلمیں پنجابی زبان میں باقی فلمیں اردو زبان میں اور چند فلمیں پشتو زبان میں بھی ہیں آپ کی آخری فلم آپ کے مبنے کے دو سال بعد یعنی 1994 میں ریلیز ہوئی فلم کا نام تھا جمیلہ جو کہ ڈبل ورجن تھی یعنی اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں تھی لیکن مذکورہ فلم فلوپ رہی نوے کی دہائی کو آپ کے کیریر کا اروج کا دور سمجھا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے اپنے اروج کو زیادہ دیر تک نہ دیکھ سکے اور 29 اکتوبر 1902 میں کو آپ صرف 30 برس کی عمر میں بوجہ ہارٹ اٹیک اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ کی موت سے پاکستانی فلم انڈسٹری کو بہت بڑا دھچکا لگا آپ کی ڈیڈ بارڈی کو آپ کے ابائی علاقے واقعہ پشین بروچستان میں لے جایا گیا اور وہاں پر ہی سبورتے خواہ کر دیا گیا آپ کی موت کی وجہ کسرت شراب نوشے بھی بتائی جاتی ہے اسماعیل شاہ کا شمار پاکستان کا خوبصورت موجوان آدھاکاروں میں ہوتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک سید محمد اسماعیل شاہ کے دماغ گناہ معاف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے دوستو اس ویڈیو کے متعلق اپنے قیمتی رائے کا اصحانی جا کمیل باکس میں ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ پاکستان کے دیگر فنکاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پلی لسٹ جس کا نام ہے پاکستانی ایکٹرز بائیوگرافی وہاں سے آپ کو مل جائے گی اور سیپریٹلی بھی ویڈیوز کے ٹائٹل اور لنک مل جائیں گے جس پر کلک کر کے آپ اپنے پسند دیدہ اداکاروں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت